اچھا جناب لوجک والا ہلو سیر سب کو جے شریع اللہ جے شریع اللہ اچھا یہ تو ہم نے نہیں بڑتا ہو سنا ہے آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہے ہمارے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے چونکہ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمیں سکھایا گیا ہے ہم تو نہ اس سے آگے جاتے نہ اس سے کچھ جاتے میں نے کہا جے شریع اللہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا ہمارے اعتبار سے ٹھیک ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھا دیا تو آپ یہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے آپ مددے پر آئیں آپ نے کہا تھا کہ جو کائنات کو بنانے والا اس نے سورج جو ہے اپنی مرضی سے کہے میں دو گھنٹے نہیں روشنی دوں گا اور دو گھنٹے روشنی دوں گا یا آپ نے کہا تھا کہ جو گھرکتوہ جو گھرکتوہ کہی جی میں دو دن کی چھوٹی لے رہی ہوں یہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بار کی تھی نہیں جس میں ہم نے law of black swan بھی آیا تھا ایک کوئی پوائنٹ آیا تھا مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے لیکن یہ جو میں نے گھرکتی کی بات کی تھی یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی لئے کی تھی ایسا نہیں کہ میرے نزدیک گھرکتی پر چلی گئی ہے نہیں نہیں مطلب کہ ان کے اندر وہ نہیں ہے consciousness نہیں ہے اس بات پہ آپ نے کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ cause اور effect اور cause میں اگر consciousness نہیں ہے تو cause اور effect دونوں کی عمر ایک ہوگی یہ میں نے کہا تھا تو میرا یہ کہنا ہی تھی جو gravity ہے یا جو سورج کی چمک ہے جس طرح سے ہم کسی government service میں آتے ہیں تو ہم کو ایک particular letter of appointment دیا جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پلانی medical چھپتی ملیں گی پلانی ملیں گی تو اس طرح سے جب ان کو بنایا جیا تھا تو ان کو appointment letter یا جو بھی ہے ان کو جو نرزیس دیا گیا تھا اس میں کیا بتایا جیا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے ان کا کام وہی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے سورج کا کام ہے ہمیں energy دینا روشنی پہنچانا وہی ان کا کام ہے اب ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا پروز کے دیں وہ کام نہیں ہے کام وہی ہے جو آپ کو اور ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اپنی مرضی سے یہ رک نہیں سکتے نہیں جب تک خدا کی اور ان کے بنانے والے کی مرضی ہوگی جب تک کہ ان کا کام چلے گا جس دن مرضی ختم ہو جائے گی کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس دن یہ ختم ہو جائیں گے ہر ایک یہ expiry date ہے جس سائنس پر آپ یقین رکھتے ہیں وہ بھی مانتی ہے کہ ان کی expiry date ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری life سے connected بھی تو ہے یہ ہاں ہمارے خادم ہیں ہم مخدوم ہیں یا خادم ہیں یعنی یہ ہمارے servant ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ آپ کا مطلب انسان سب جتنے بھی انسان ہیں وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں مان لیجئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے کوئی بھی انسان نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا صورت کو کوئی نقصان ہوگا چاند کو کوئی نقصان ہوگا سمندر روئے گا پیٹے گا کچھ نہیں سب آرام سے رہیں گے بلکہ اور فلورش ہوگی ٹھیک ہے کہ بھئی جو نقصان پہنچانے والا تھا جو استعمال کرنے والا تھا وہ ہی چلا گیا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مائنس ہو جائے مان لیجئے سورج نہیں ہے یا چاند نہیں ہے یا سمندر نہیں ہے یا ہوا نہیں ہے اوکسیجن نہیں ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو ان کی لائف انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انسان کی لائف ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ ان کو انسان کیلئے بنایا گیا انسان کو ان کیلئے نہیں بنایا گیا تو ہماری مرضی سے تو نہیں نکلتے سورج نہیں نکلتا یہ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہماری مرضی سے ثابت اس سے یہ ہوا کہ یہ سب ہمارے لئے بنایا گیا ہیں یہ ہماری زندگی لئے بنایا گیا ہیں اچھا آپ نے کہا تھا کہ انسان کے اندر کونسیئسنس ہوتی ہے کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ اپنا سوال بسم میں نے کیا کہا تھا وہ پرانی ویڈیو ہے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اب آپ بھی بتائیں کہ آج آپ کیا لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ میرا کوئی سوال تھا کہ میں تو ابھی بھی نیچر کو ہی کریئیٹر مانتا ہوں مانیں وہ مسئلہ نہیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم آپ کا اعتقاد اگر کوئی چیز مانتے ہیں تو آپ کو اس کو ستابیت کرنا پڑے گا اس پر آپ کی دلیل کیا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کریئیٹر ہے نیچر کو آپ دیکھیں لوجک بھلا بھائی میرے خیال سے آپ نے حضرت کا کافی ٹائم لے دیا ہے اور بات کو میں نکل رہا ہوں سر تینکیو بری مارچ تینکیو بری مارچ ارے رے 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 اصل کام تو اب سٹارٹ ہونے والا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں حضرت نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں میں نیچر کو کریئیٹر مانتا ہوں تو حضرت نے کہا جس کو مرضی مان لے اب ایکس مسلم کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دو دو باپ بنایا ہوں ہیں تو ہم کسی کو روک تو نہیں نہ سکتے جو جس کو مرضی مان لے کہ جی میرا فلانا باپ ہے میری ایک ریکویسٹ دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے اور میں پہلے اس کی پریمس میں ایکسپلین کر دوں کہ ریکویسٹ کیوں ہے یہ جتنا طبقہ ہے رہاں ان میں سے کوئی بھی اپنے نظریات کا دفاع نہیں کرنے والا یہ صرف ریلیونٹ اور کول رہتے ہیں جب تک یہ اسلام پہ اور اسلامی جو اقاعد ہیں ان پہ بات کرتے رہیں میرے لئے یہ اس وقت زیادہ انٹریسٹنگ ہوتے ہیں جب یہ اپنے اقاعد کا دفاع کریں یعنی کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے کہا کہ پھر ثابت آپ نے کرنا ہے اور میں بڑا میں انٹریسٹ میں تھا کہ یہ بڑا کیسے ثابت کریں گے ایک نیچر کو نوٹیلوز سٹوکیسٹک نیچر کہ وہ کس طرح سے خالق ہو سکتی ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ جب یہ اپنے اقاعد کی تشریح پہ اگر آئیں کبھی تو بڑا ہمیں کونٹنٹ من اور انجن والا ملنا شروع ہو جائے گا وہ انہیں کہنے نہیں کہنے دیا کریں that's always good وہ نکلا وہ ان کے بیوز سے نکل گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آمیر بھائی نے کہہ دیا کہ ٹائمز آئے ہو رہا چلو یہ تو بہت مجھے safe passage مل گیا مگو مگو مجھے لٹل ان کے سوالوں پر ایسے لگ رہا تھا حضرت کہ یہ وائس چینجر یوز کر رہا ہے کوئی دو تین سال کا بچہ ہے پاپا یہ سورج کیوں نکلا ہے ماما یہ چاند دور آت کو آگئے اس طرح کے سوالات ہو رہے تھے بڑا عجیب لگ رہا تھا